تو دوستو انٹرنیشنل کرمینل کوٹ یعنی کی آئی سی سی نے یوکرین میں وار کرائم کے لیے روز کے راشپتی ولادمیر پتن کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کر دیا ہے کوٹ نے کہا ہے کہ پتن یوکرینی بچوں کے اپہرن اور ڈپورٹیشن کے اپراد کے لیے جمع دار ہیں آئی سی سی نے کہا کہ اس کے پاس یہ ماننے کے لیے اچت آدھار ہے کہ انہوں نے نہ صرف ان اپرادوں کو انجام دیا بلکہ اس میں دوسروں کی بھی مدد کی ہے کوٹ نے یہ بھی کہا کہ روسی راشپتی بچوں کو نرواسط کرنے والے انہیں لوگوں کو روکنے کے لیے اپنے ادھکاروں کا پریوگ کرنے میں ناکام رہے اس دوران یوکرین کئی بار روس پر اتیچار کرنے کے آروپ لگا چکا ہے حالانکہ موسکو یدھ کے دوران اتیچار کرنے کے آروپوں کو خارج کرتا رہا ہے مانو ادھکار سموہوں نے کوٹ کے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے آپ کو بتا دے دوستو اس کوٹ کی طرف سے ایک سال پہلے یوکرین میں سمبھاوت یدھ اپرادوں مانفتہ کے خلاف اپرادوں اور نرسنہار کی جانت شروع کی گئی تھی آئی سی سی نے یہ وارنٹ جاری تو کر دیا ہے لیکن اس کے پاس سندگدوں کی گرفتاری کی شکتیاں نہیں ہیں وہ صرف ان دیشوں میں اپنے ادھکار کا استعمال کر سکتا ہے جنہوں نے اس کوٹ کی ستھاپنا کرنے والے سمجھوتے پر ہستاکشر کیے ہیں لیکن دوستو روس نے ایسا نہیں کیا ہوا روس نے دستھکت نہیں کیے ہیں اس لئے پتن کی گرفتاری نہیں ہو سکتی تو دوستو یدھ کی وجہ سے عام لوگ کافی پریشان ہیں یدھ کے مورچے سے مہینوں بعد لوٹے یوکرین کے ان ناغریکوں سے مہلائیں دہشت میں ہیں جنہوں نے دیش کی رکشہ کے لیے ہتھیار اٹھا لیے تھے وہ صدمے میں ہیں گھر لوٹ کر بھی ان کے دماغ میں یدھ اور حملے ہی چھائے ہوئے ہیں وہ اپنے ہی پتنی پریوار اور بچوں کو کبھی کبھی دشمن کی طرح دیکھنے لگتے ہیں اس گھٹنا پر سائیکیٹریسٹ کا کہنا ہے کہ سینیکوں کو پی ٹی ایس دی یعنی پوشٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہو رہا ہے اس کارن سے وہ خود کو اور پریوار کو نقصان پہنچا رہے ہیں روس کے حملے کے بعد یوکرین میں گھرے لو ہنسا بڑے ستر پر بڑھ گئی ہے فروری دوہجار بائیس میں یوکرین پر حملہ ہوتے ہی گھرے لو ہنسا کئی گناہ ہو گئی جنگ کے بعد یوکرین کی مہلائیں سب سے جیادہ گھرے لو ہنسا سے پریشان ہیں یوکرین کے شیلٹر ہومز میں ایسی ہزاروں مہلائیں ہیں جو اپنے پرش شاتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ آئی ہیں 32 سال کی ایک یوکرینی مہلہ کے گلے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اس کے پرش ساتھی نے ایک رات جب وہ سو رہی تھی اس پر اچانک حملہ کر دیا اس کا گلہ دبا کر مارنے کی کوشش کی ید نے ان کے آپ سے سمبند بھی برباد کر دیئے ہیں زیلنسکی کی اکڑ میں پورا کا پورا یوکرین برباد ہوتا جا رہا ہے اور اگر دوستو زیلنسکی نے جلد مافی نہیں مانگی تو پورا کا پورا یوکرین جلد ہی آگ میں جل اٹھے گا اسی کے ساتھ ساتھ دوستو امریکہ برٹین اور ناٹو سمیت دنیا کے باقی پرمانو سمپند دیش بھی مان چکے ہیں کہ فیلحال روسی راشپتی ولادمر پتن جیسا جدی کوئی دوسرا نیتا نہیں ہے پتن نے اپنی جدی کے چلتے روس اور یوکرین کی جنگ کے بیچ آدھی دنیا کو بھنسا دیا ہے پتن نے یوکرین میں شہید ہونے والے اپنے تمام سینکوں کو جیتے جیت یہ تاونی دی تھی کہ اگر وہ یوکرین کی اوپر حملے میں ناکام رہے تو ان کی لاشیں کتے بلیوں کے حوالے کر دی جائیں گی ید کے میدانوں سے اب یہ بھیاوہ ویڈیو سامنے آ رہا ہے جو ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے جس میں سینکوں کے پارثیف شریروں کو کتے بلی اور سور نوچ رہے ہیں روس کے شہید سینکوں کی یہ لاسیں یوکرین کی گلیوں سڑکوں پر پڑی ہوئی ہیں جنہیں کتوں اور بلیوں نے اپنا بھوجن بنا ڈالا ہے دوستو یوکرین ید کے بیچ امریکہ بھی ڈر گیا ہے اور وہ بھارت سے لگاتار مدد مانگ رہا ہے روس کے فائٹر جیٹ نے اب کالا ساغر کے اوپر امریکہ کے ایک جاسوسی ڈرون کو ٹکر مار کر گرا دیا ہے شیط ید کے بعد ایسا پہلی بار ہے جب روس نے امریکہ کے کسی ائرکرافٹ کو تباہ کر دیا ہے اس گھٹنا کے بعد دونوں ہی دیشوں کے بیچ میں تناو اپنے چرم پر پہنچ گیا ہے اس بیچ وشی شگیوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس دونوں سوپر پاور کے بیچ میں ایک پل کا کام کرتے یوکرین ید کو ختم کرانے کا سب سے اچھا چانس ہے امریکہ کے ایک جانے مانے رکشاوشی شگی ڈیریک نے کہا کہ بھارت کے پاس کسی انے دیش کی تلنا میں یوکرین بیواد کو ختم کرنے کا سب سے اچھا چانس ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اسے روس اور امریکہ کے بیچ راجنہ ایک پل بن کر انجام دے سکتا ہے ڈیریک نے آگے کہا کہ بھارت نے جی ٹونٹی ویدیش منتریوں کی بیٹھک میں بھارت کے ویدیش منتری جیشنکر نے جو کہا وہ دھیان دینے لائک ہے جیشنکر نے کہا تھا کہ ہم نے پریاس کیا لیکن ویبن دیشوں کے بیچ مدبید بہت زیادہ تھا ڈیریک کہتے ہیں کہ بھارت نے سال انیس سو سیتالیس سے ہی ویدیش نیتی میں گھٹنیر پیکشتا کا پالن کیا ہے ادھارن کے لیے بھارت کے ناکیول کیوبا، ایران اور نورت کوریا سے سمبند ہیں بلکہ ان کے دھر ویرودیوں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور ناٹو کے انے دیشوں کے ساتھ اچھے رشتے ہیں انہوں نے کہا کہ یوکرین ید میں بات چیت کے دوران بھارت ایک ایسٹ ثابت ہو سکتا ہے بھارت کسی کے ساتھ بھی بینہ کشی شرط کے بات چیت کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے پکش میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے دونوں ہی مہاشکتیوں امریکہ اور روس سے بڑیہ سمبند ہیں جو یوکرین ید میں شامل ہیں پی ایم موڈی بہو پکشی اگڑ بندل پر جور دے رہی ہیں تاکہ کسی مہاشکتی کے ساتھ اُلجنے کی بجائے سبھی کے ساتھ رشتے مجبوط کیے جائیں بھارت کو امید ہے کہ اس رن نیتی سے دیش کی رن نیتک سوائتہ بنی رہے گی وہ بھی تب جب مہاشکتیوں کے بیچ پرتیس پردہ بڑھتی جا رہی ہے اب تک بھارت کو اپنی اس رن نیتی میں بڑی سفلتہ ملی ہے وہیں پی ایم موڈی نے پتن سے کہا کہ یہ ید کا سمیہ نہیں ہے یہ کہہ کر دنیا کو سپشت سندیش دے دیا تھا جو اب تک موڈی کے علاوہ دوسرا کوئی نیتا نہیں کر پایا ہے موسیقی